ماجد علی پابندیاں ہٹائیں تو ایران اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھیار بنائے گا اسرائیلی وزیراعظم نے خطرے سے اگاہ کر دیا اومیکرون سب کے گھروں پر دستکت دینے والا ہے بل گیرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی یوکرائن کے خلاف روسی جارہیت کے نتائج سنگین ہوں گے امریکہ کی وارننگ اوائیسی اجلاس میں امریکہ سمیت دیگر عالمی مندوب کو مدو کرنے پر پاکستان کا شکریہ امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن طالبان نے پاکستانی فوج کو اسر حد پر بار لگانے سے روک دیا ترکی نے امریکی سفارتکار کو گرفتار کر کے جیر بھیجوا دیا امریکہ اور ترکی کے درمیان کشیدگی میں اضافہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخب رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی علمیہ کو جنم لینے سے رکنا ہوگا پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بحرین نیول فورس کے کمانڈر نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی دفاعی تابن اور آفغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ دورس کے سیرل نویت تعلقات کا خواہ ہیں آفغانستان پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور آفغانستان میں انسانی علمیہ کو جنم لینے سے روکنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ آفغانستان میں امن و مفاہمتی اقدامات کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کی ریپورٹ کے مطابق بحرینی کمانڈر نے مختلف شعبہ میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا جبکہ بحرینی کمانڈر نے آفغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار اور بارڈر منیجمنٹ کو سراہا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی حکومت نے افغانی عوام کے لیے امداد کے لیے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ افغانستان کے لیے کچھ انسانی امداد پر پابندیاں ختم کر رہا ہے انسانی امداد پر پابندیوں میں نرمی ملک میں شدید اقتصادی بہران کی وجہ سے کی جا رہی ہیں محکمہ خزانہ نے تین نئے جنرل لائسنس جاری کی ہیں جو امریکی حکومت اور بیٹل حقوامی انسانی تنظیموں کو افغانستان اور حکانی نیٹورک پر پابندیوں کے بغیر افغانستان میں مزید امداد بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں یہ کاروائی پابندی سے مستثنہ انسانی امداد کو وسط دے گی اس امداد میں تعلیم شہری اور سیول سوسائٹی کی ترقی سمیت مختلف سرگرمیوں کی حمایت کے لیے ہوگی جو بارڈ انتظامیہ کے ایک آفیشل نے کہا ہے کہ نئے لائسنس سے انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو اساسزہ اور ممکنہ طور پر دیگر سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے موجود بابندیوں کی خلاف ورزی کے بغیر مدد ملے گی امریکی حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے ساتھ باتچیت جاری رکھے گی تاکہ یہ سمجھ سکے کہ افغان عوام کو اور کیا ضرورت ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں پہلی بار یومیا کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی برطانیہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک لاکھ چھ ہزار ایک سو بائس نئے کیس ریپورٹ کیا گئے کرونا کی عالمی وبا شروع ہونے کے بعد سے پہلی مرتبہ یومیا کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے حکام کے مطابق کرونا کی نئے قسم اومی کرون کا تیز پھیلاؤ برطانیہ میں بڑھتے ہوئے یومیا کیسز کی وجہ ہے کیسز کی تعداد کے نئے ریکارڈ نے نئے سال میں حسبتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا ہے ادارہ صحت کے مطابق اب تک برطانیہ میں اومی کرون کے 79 ہزار سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کرونا کی نئے لہر کے پیش نظر ملک میں نئے پابندیاں لگانے کا اندیا بھی دے دیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بنی ایٹ نے ایران پر نیوکلر بلیک میلنگ کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس پر آئد پابندیاں ہٹا دی گئی تو وہ ملنے والی رقم سے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھیار تیار کرے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق عالمی خبرسہ ایجنسی کی جاری کردہ ریپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بنی ایٹ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیکسیلون تلہوی پہنچے ہیں تلہوی پہنچنے والے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کی سب سے پہلے اسرائیل کے صدر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا واضح رہے کہ ویانہ میں ایران اور دیگر عالمی قوتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں جو تحال نتیجہ کے ثابت نہیں ہوئے اسرائیلی صدر سے ملاقات کے بعد امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جیکسیلون نے وزیراعظم نفتالی بنی ایٹ سے بھی ملاقات کی عالمی خبرسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے ہونے والی اس ملاقات میں ویانہ میں جاری مذاکرات روکنے پر زور دیا خبرسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق جیکسیلون کی تلیویو میں لیننگ سے قبل ایک اعلیٰ امریکی عہدے دار کا کہنا تھا کہ ہونے والی اس ملاقات میں ایران ایجنڈا سر فہرست ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مائکروسافت کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ اومی کرون سب کے گھروں پر دستک دینے والا ہے بل گیٹس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سارے فین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ اب وبائی مرض کے بترین محلے میں داخل ہو سکتے ہیں اور کرونا کا نیا ویرینڈ اومی کرون ویرینڈ سب کے گھروں پر دستک دینے والا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی معمول پر آ جائے گی لیکن اب ہم وبائی مرض کے بترین دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں بل گیٹس نے مزید کہا ہے کہ میں نے چھٹیوں کے اپنے بیشتر منصوبے منصوب کر دی ہیں کیونکہ میرے قریبی دوست اومی کرون کی وجہ سے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اومی کرون ویرینڈ پہلے کے کرونا ورز سے زیادہ تیزی سے پھیر رہا ہے اور یہ جلد ہی دنیا کے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرحد پر مزید فوجی تائنات کرنے سے باز رہے امریکی محکم خارجہ کی ترجمان نے غیر ملکی خبرسا ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے روس کو خبردار کیا کہ وہ یوکرین کی سرحد پر کسی بھی جارہیت سے باز رہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارہیت کے سنگی نتائج ہوں گے جس کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی روس یوکرین کی سرحد پر تائنات اپنے فوجیوں کی تداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے امریکہ اور روس کے اتحادی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں روس نے یوکرین کے خلاف حملے کی تیاریوں کی تردید کرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مشرق کی جانب فوجی پھیلاو کو روکیں امریکہ اور اتحادی یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر پابندیاں آیت کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وائیسی اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے دیگر غیر اسلامی ممالکوں مشترکت آون کی دعوت دینے پر امریکہ نے پاکستان کا شکریہ آدھا کیا امریکی وزیر خارج اینثنی بلنکن نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بہرانوں سے دو چار ممالک کی امداد کے حوالے سے وائیسی کا یہ غیر معمولی اجلاس ہمارے مشترکہ مقاصد اور اس پر عمل درامت کی واضحہ مثال ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس نے افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی سطح پر امداد کی اپیل کی اور افغان عوام کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی خبر کی اقلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان نے پاکستانی فوج کو پاک افغان سرحد پر بار لگانے سے روک دیا پاکستان اب تک افغان سرحد کے ساتھ چھبیسو کلومیٹر طویل بار لگا چکا ہے نیو دریپورٹ کے مطابق وزارت دفاع کے ترجمان نے بودھ کے روز سرحد پر بار لگانے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ طالبان نے اطوار کو پاکستانی فوج کو ننگرہار کی سرحد پر بار لگانے سے روک دیا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ سرحد پر حالات کنٹرول میں ہیں اور کوئی کشیدگی نہیں ہے دوسری جانب طالبان کے ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں طالبان کے دو عہدے داروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رویٹرز کو بتایا کہ واقعے کے بعد پاکستانی فوج اور طالبان آمنے سامنے آگئے اور سرحد پر کشیدگی پیدا ہو گئی خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ترکی نے امریکی سفارتکار کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اگن ملکی خبر سائی جنسی رویٹرز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور ترکی کے سفارتی تعلقات ایک مرتبہ پھر کشیدگی کا شکار ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکی میں ایک امریکی سفارتکار کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جسے جیل بھیج دیا گیا ترک میڈیا کے مطابق امریکی سفارتکار کو جالی پاسپورٹ جاری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا کچھ روز قبل ترکی میں ایک شامی شخص کی گرفتاری عمل میں آئی تھی جو جالی پاسپورٹ پر ترکی سے جرمنی جانے کی کوشش کر رہا تھا دورانے تفتیش گرفتار شخص نے انکشاف کیا کہ بیروت میں امریکی کونسل خانے میں تائنات ایک امریکی سفارتکار نے اسے دس ہزار ڈالر کی عوض جالی پاسپورٹ فراہم کیا تھا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بعد موسیقی